سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں کہ امید ہے کہ آج کا سوال بھی بہت اہم ہے تو میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ بالکل نیوٹل ہو کر سوالات اور اس کے جوابات پر گوھر کریں تاکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور ہمارا مقصد بھی آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرنا ہے پھر کا واریت سے بچانا ہے تو یہ آج کا سوال بھی ہمارے پاس آیا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ ربی الاول میں کھانا پکا کر بانٹنا اور نیت یہ ہو کہ اس کا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد رکھیں جو جذبات ہمارے ہیں آپ کے ساتھ محبت کے وجہ سے اور نیکی کے حصول کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے درجات کی بلندی کے لیے اور عصال سواب کے لیے اور اسی طرح نیکی کے حوالے سے اس سے کہیں زیادہ جذبات تھے صحابہ اکرام کے عالی اور عظیم بس ایک ہی صحابی سے کسی تابی سے تبہ تابی سے یہ ثابت کر دیں یں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عثمان تھے ہماری تو وہ ہو ہی نہیں سکتی تو انہوں نے اگر اس قسم کی کوئی خیرات کی ہے تو سر آنکھوں پر ہم سب سے پہلے انشاءاللہ دے گئے پکوا کے تقسیم کریں گے اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر جذبات جتنے بھی آلہ سے آلہ کیوں نہ ہو لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے اس کے اوپر اور آپ کی سنن سے وہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی عذاب اللہ ہم خیر